اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آپ لوگ النافے کے اوپر میرا ڈیٹا سائنس کا کورس لے رہے ہیں جو کہ انٹروڈکٹری کورس ہے پوری دنیا کے اندر جب انٹروڈکٹری کورس پڑھایا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس فیلڈ کی بریتھ دی جائے اس فیلڈ سے متعارف کروایا جائے اس فیلڈ کی پوسیبلٹیز دکھائی جائے کہ وہ فیلڈ وہ سبجیٹ دنیا میں کہاں کہاں قابل استعمال ہے اس کے بہت سارے کورسز آگے آ رہے ہیں سنہ رشید کروا رہی ہیں تیمور صاحب آ رہے ہیں وہ کورس کروا رہے ہیں میں بھی بہت سارے کورس کروا ہوں گا آگے جا کے ڈیٹا پروڈکٹس کے اوپر لیکن یہ انٹروڈکشن کورس ہے تو آئیے ہم نے ریٹا سائنس کو واپس ریکیپ کیا پچھلے لیکچرز کے اندر اب مزید بات کرتے ہیں کہ کیا اگزامپل سکتے ہیں میں کچھ بڑی انٹریسنگ اگزامپلز شیئر کروں گا آپ میں سے بہت سے لوگوں گے جنہوں نے خیام کا نام سنا ہوگا جو ہمارے ملک میں آزاد چاہے والا کے نام سے مشہور ہیں یہ ان کی ویب سائٹ ہے secondwife.com یہ انہوں نے لانچ کی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سات لاکھ لوگوں نے ریجسٹرشن کروا دی انہوں نے پورا بتا دیا کہ جی میں شادی شدہ ہوں زیارے باتے سیکنڈ وائف ڈھونڈ رہے ہیں میرے اتنے بچے ہیں میں یوں کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں اب آپ دیکھئے ایک چھوٹی سی ویب سائٹ جو مزاق کے اندر بنی اس نے کتنا زیادہ ڈیٹا لاکے دیا اب بتائیے اس ڈیٹا کا وہ کیا نہیں کر سکتے امریکہ میں ایشلے میڈیسن اس طرح کی ایک ویب سائٹ تھی وہ ایک ہوکر ایکرز نے اس کو ریلیس کر دیا تو میں کوشش کروں گا اس کی ڈاکیومنٹری مجھے مل جائے تو میں آپ سے شیئر کروں گا آپ دیکھئے گا کہ کتنے تیس سے اوپر لوگوں نے خودکشی کر لی کتنے لوگ جوب سے نکالے گئے یہ ڈیٹا کا پاور ہے کہ اس قسم کا ڈیٹا ہم جو مزاق میں لوگوں کو دے دیتے ہیں وہ کب کہاں آکے کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے لاہور کی کمپنی ہیں انہوں نے سینسس کے ڈیٹا کے اپر یہ چیز بنے اس کا نمکہ زلپو یعنی کہ زیلین پوائنٹس یعنی کہ خربو پوائنٹس ڈیٹا کے ساب سے اور بہترین ویجیلائزیشن کی جب آپ ان کی کمپنی کو دیکھیں گے یا ویب سائٹ کو دیکھیں گے خیرہ بھی تو فیلال آف لائن ہے یہ پبلک نہیں ہے پرائیوٹ موٹ کے اندر ہے کیونکہ ڈیٹا سے بڑا سینسٹیف ہے لیکن اگر آپ ان کی کمپنی کو ڈیمین کو سب کچھ کو دیکھیں گے تو آپ بنیں گے یار واو کیا کام کیا ہے لیکن اگر آپ کو ڈیٹا سائنس کا پتا ہو ویجیلائزیشن کا پتا ہو تو اسی کمپنی آپ صرف تین دن کے اندر بنا کے کھڑی کر سکتے ہیں وہی چیزیں جو اس کوٹ سے آپ سیکھ رہے ہیں کیگل کے اوپر میں نے بہت سارے ڈیٹا سیٹ اپلوڈ کیے ہیں اس میں سیہائے سبتہ کا ڈیٹا سیٹ ہے آدیس شریف کا ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ضعیف آدیس کو کوٹ کرتے ہیں یا ان آدیس کو کوٹ کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے اب یہ آپ نے ایک بہت منشور وضیت سنی ہوگی جو مزیدوں میں بھی لگی بھی ہوتی ہے کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ایک میری چاہت بس اگر تُنہے حوالے کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں دوں گا تجھے وہ بھی تیری چاہت ہے مرنہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اب اس کو حدیث کتسی کہتے ہیں یعنی کہ وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیوں وہ ٹوٹل سو ایک سو گیارہ بارہ حدیث سے زیادہ ہے نہیں یہ حدیث حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آئی کسی بھی کتاب میں نہیں آئی کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے کتاب بڑی اچھی مسکوٹنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھئے گا کہ کون کون سی جھوٹی روایات ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں تو ہم نے پوری ڈیٹا سیٹ یہاں پر ڈال دیا ہے آپ جا کے کننل بنائیے تاکہ آپ نیریشنز کو چیک کر سکیں کی نا یہ فلا فلا کتاب میں آئی ہے فلا ریفرنس ہے اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں یا واقعہ سنانے اس کی اصل کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا کتابوں میں تو کہیں نہیں آیا اسی طریقے سے ہم نے ملٹیپل لینگویجز کے اندر تیس اکتیس لینگویجز میں قرآن شریف بھی رکھ دیا کیگل ڈیٹا سیٹ کے اوپر سی ایس وی فائل کے اندر تاکہ آپ پروسس کر سکیں مثال کی طور پر آپ ڈیٹا سائنس سے معلوم کرنا چاہتے ہیں قرآن شریف میں انسان کا لفظ کتنی مرتبہ آیا علم کا ذکر کتنی مرتبہ آیا عورت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا پردے کا ذکر آیا جہاد کا آیا اس ساری چیزیں آپ سمپل کلک کر کے کچھ لائنز کا کوڈ لکھے کر سکتے ہیں تو آپ سوچیں ڈیٹا سائنس ریلیجن میں بھی آپ کی کس قدر ہیلپ کر رہا ہے مزید اگزامپلز پر اگرے لیکشن میں بات کرتے ہیں